دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور ہمارے بلوگنگ چینل کو بھی لازمی سبکرائب کر لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن اور کمنٹ میں پین ہوا مل جائے گا دوستو یہ ایف سکسٹین کے نام سے مشہور جنگی تیارہ جس پر پاکستان ائر فورس کو پڑا عبور حاصل ہے اور جس معارض کے ساتھ پاکستان ائر فورس اس تیارے کو اڑاتی ہے شاید کوئی ائر فورس بھی ایسی معارض کے ساتھ اس تیارے کو نہ ہلا سکے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ پاکستان کی ہونے والی ماضیم مدبیڑ میں اس تیارے نے اپنا پورا پورا حق بھی ادا کیا ہے اس وقت پاکستان ائر فورس کا اس تیارے کا ساتھ اس قطر لگا ہو چکا ہے کہ اگر اس تیارے کو ابھی حالیہ سالوں میں ریٹائر کرنے کا کہا جائے تو یہ پاکستان فضائے کو بلکل بھی بات اچھی نہیں لگے گی یہ تیارہ ہر طرح کے موسم میں بہت ہی آسانی کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے واضح ہے کہ اس تیارے کو نہ صرف پاکستان تیزائیہ استعمال کر رہی ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ امریکہ اور تقریباً اور بھی پچیس سے چھبیس موانک استعمال کر رہے ہیں لیکن جو مہارک اس تیارے پر پاکستان ائر فورس کو حاصل ہے ویسے شاید کسی بھی ملک کو نہ ہوگی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ایف سکسٹین جنگی تیارے کے بارے میں دس احقائق بتانے والے ہیں واضح ہے کہ ہر ملک اپنے اپنے ایف سکسٹین جنگی تیارے میں کچھ سیکرٹ چھپائے ہوئے ہیں تا ہم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے دس کچھ ایسے احقائق بتانے والے ہیں نمبر ٹین دوستو ایف سکسٹین کے اوفیسلی پہلی پرواز دو فروری انیس سو چوہتر کو بتائی جاتی ہے لیکن اس تاہرے کی ایکچولی سب سے پہلی پرواز اس سے بارہ دن پہلے جانے کے بیس جنگری انیس سو چوہتر کو ہی ہوئی تھی جو کہ ایک انپلینڈ اور ایکسیڈنٹلی ہو گئی تھی وقت حجیو تھا کہ اس دن ایف سکسٹین کا صرف آئی سپیٹ ٹیکسی ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اور اسی دوران رول کنٹرول آسیلیشن کی وجہ سے تاہرے کی ونگ اور سٹار بورٹ سٹیولیٹر گراؤنڈ پر لگنے لگے کسی بھی ممکنہ آسیل سے بجھنے کے لیے پائلٹ نے سٹارے کو لفٹ آف کیا اور چھے منٹ بعد اسے سیٹلی لینڈ کیا جبکہ اس کی پلینڈ آفیشلی فرس فلائٹ دو فروری 1974 کو 90 منٹ پر مبنی تھی فیکٹ نمبر نو دوستو ایف سکسٹین دنیا کا وہ پہلا فائٹر جیٹ ہے جو نو سو ستاستی منوبر کر سکتا ہے اس ایرو ڈائنمک ڈیزائن کے ساتھ جب یہ ہائی گراؤنڈ لیتا ہے تو ڈریک ریڈیوس کرتا ہے اور انرجی لوس کرتا ہے اور یہی وہ پہلا سوپر سونک جنٹ بھی ہے جو کہ میک ٹو کی سپیڈ کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے مطلب یہ تقریباً ساڑھے چوبیس سو کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے ساتھ گر سکتا ہے دوستو فضاء میں آپ کا دشمن آپ کے پیچھے ہو تو پرپیکٹ بھی یعنی کام آتا ہے اور اپ 16 تیارے کی فریم لیس بابل کوپی سنگل بیس فولی کارپوریٹ کی بنائی گئی ہے جو کہ فولی برڈ پروف بھی ہے یہ فریم لیس بابل کوپی ایک سو ساٹھ ڈگری کی ویزیبیلٹی دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سائٹ پر بھی ڈبل اینگل پر فورٹی ڈگری کی رکھ دیتی ہے فیکٹ نمبر ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ اپ 16 کو ایز اپ فالکن پریفر کیا جاتا ہے یا اسے فالکن سے تشبیر دی جاتی ہے جس کا ایک سینس بھی بنتا ہے اور اسی وجہ سے اسے فائٹنگ فالکن بھی کہا جاتا ہے لیکن ستیل بہت سے لوگ اسے سام کے سر سے مشابت کی وجہ سے وائپر بھی کہتے ہیں جن میں اپ 16 کوپریٹ کرنے والے فائلٹس بھی شامل ہیں مطلب اس طرح سے اس کا نام ہوا اپ 16 فائٹنگ فالکن فیکٹ نمبر سیس دوستو اپ 16 سب سے پہلا فائٹر جیٹ تھا جس میں سب سے پہلے فلائی بائی وائی سسٹم نصب کیا گیا تھا یہ سسٹم مکمل طور پر مینویل کنٹرول کو ایک الیکٹرونک انٹر فیس کے ساتھ ریپیس کرتا ہے جو کہ جج کرتا ہے تیارے کو کتنا ڈیپ یا کتنا رول کرنے کی ضرورت ہے اگر سیمپل ورڈ میں کہوں تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ پائلٹس کو تیارہ ہنڈل کرنے میں مدد دیتا ہے جس کے باعث یہ تیارہ آوٹ آف کنٹرول ہونے کے بعد آسانی کے ساتھ کنٹرول میں لائے جا سکتا ہے اس سے اس تیارہ کی مینویلیٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے فیکٹ نمبر فائیو ایف سکسٹین دنیا کا وہ وائل پہلا فائٹر جیٹ ہے جس نے وارٹیکس لیفٹ استعمال کی ایف سکسٹین وارٹیکس لیفٹ کو بیسیس ٹائپس میں ہائی اینگل پر اٹھاتا ہے اور یہ فیچر ایف سکسٹین کو تیزی سے ہائی ایٹیٹیوڈ پر چڑھنے میں مدد دیتا ہے اس طریقے کار میں ہائی اینگل آف اٹھاک پر لیفٹ پروڈیوز کرتا ہے فیکٹ نمبر فور ہو سکتا ہے ایف سکسٹین اڑانے میں ٹاکھ ہو اور اس کے لئے پائلٹس کو سپیشل سکلز کی ضرورت پڑتی ہوگی لیکن اس ایرکراپٹ کی سربی لینس دوسرے فائٹر جیٹ سے کافی آسان ہے اس کے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ایکسیس پینڈلز یا کھڑے ہوئے بغیر اوپن ہو جاتے ہیں جو کہ ٹیکنیکز کی جوگ کو تیز اور آسان بناتا ہے فیکٹ نمبر تین حالانکہ ایف سکسٹین امریکہ کا بچہ ہے لیکن ایف سکسٹین نے اپنا پہلا قل یا اپنا سب سے پہلا شکار اسرائیلی ائر فورس کاتو کیا تھا جو کہ 28 اپریل 1981 میں اسرائیلی ایف سکسٹین کیارے کے سیریا کے ایم آئی ایٹیلیکیپٹر کو مار گرائے تھا فیکٹ نمبر ٹو دوستو ایف سکسٹین کا سب سے زیادہ استعمال 1994 میں کلف پار میں ہوا یعنی کہ صرف آپریشن ڈیزرٹ فارم میں یو ایس ایر فورس کے 249 ایف سکسٹین کیاروں نے دشمن کو انگیج کرنے کے لئے تقریبا 13344 فروازیں بڑی اور اس تمام لڑائی میں جس تین ایف سکسٹین تباہ ہوئے اور 246 صرف ہی واپس آگئے فیکٹ نمبر 1 دوستو ایف سکسٹین کا آخر ایف فیکٹ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے ایف سکسٹین کا آئیہ تقریبا 47 سے 48 سال ہو چکے ہیں اور اب امریکہ بھی بہت سے جدید ائرکرافٹ بنا چکا ہے لیکن امریکہ نے اس ائرکرافٹ کو بجائے ریٹائر کرنے کے اسے ڈرون میں تبدیل کر دیا ہے جیہاں اب ایف سکسٹین جنگی جارہ کیو ایف سکسٹین ڈرون میں کنورٹ ہو چکا ہے یعنی یہ بغیر پائلٹ کے آپ اٹھ بھی سکتا ہے اور لینڈ بھی کر سکتا ہے یہی نہیں بلکہ یہ بغیر پائلٹ کے ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گراؤنڈ سٹرائک بھی کر سکتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ائر تریٹ کو بھی سمجھ سکتا ہے یعنی کہ اگر اس کو کوئی تباہ کرنے کے لئے مزائل اس کے طرف آرہ ہوگا تو اس کا سسٹم آتومائٹیکلی الیٹ کر دے گا اور پھر اس کے مطابق یہ اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے تو کیا آپ مستقبل کی جنگوں میں جنگی جاروں میں پائلٹ صورت پڑھ سکتی ہے مجھے تو لگتا ہے نہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے کا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لئے خدا حافظ